بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی سکس نیو سے میں ہوں ریا چوہدری برطانیہ میں خرات کے لیے جمع کی جانے والی رقم پی ٹی آئی کو منتقل کیا جانے کا انکشاف برطانوی اخوار کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ابراج کروپ کے بانی عارف نکوی نے پی ٹی آئی کے لیے خرات کے نام پر رقم اکٹھا کی برطانیہ میں ٹی ٹوئنٹی میچ کروائے گئے اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقم پی ٹی آئی کو منتقل کی گئی فننانشنل ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ عارف نکوی نے کیمن آئی لینڈز میں شامل کمیٹی وٹن کرکٹ لیمیٹڈ کو پاکستان تحریک انصاف کے بینک رول کے لیے استعمال کیا پی پی اور نون لیگ کی فنڈنگ کا راز سامنے کیوں نہیں آ رہا پیٹر پر جاری بیان میں فواد چہدری نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کون فنڈ دے رہا ہے یہ راز سامنے کیوں نہیں آ رہا سابق وزیر نے مطالبہ کیا کہ فورن فنڈنگ کیس میں تینوں جماعتوں کے فنڈنگ کا فیصلہ اکٹھا آنا شاہیے فواد چہدری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے چالیس ہزار سے زیادہ ڈونرز کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو دی اور ورسیس پاکستانی تحریک انصاف کو فنڈنگ کرتے ہیں فنڈنگ کے قانون کا مقصد یہ ہے کہ ووٹر کو پتا ہو کس سیاسی جماعت کی فنڈنگ کون کر رہا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے گیارہ ارکان کے اسطیفے قبول کر لیے ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کی جانب سے اسطیفوں کی منظوری کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ سپیکر نے اسطیفے آئین کے آرٹیکل 64 کی شک ایک کے تحت منظور کیے اسطیفوں کی نوٹفکیشن الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیے گئے ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق پی ٹی آئی میمران قومی اسمبلی نے گیارہ اپریل کو اپنی نشستوں سے اسطیفے دیے تھے جن ارکان کے اسطیفے منظور کیے گئے ان میں علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان خان، فرخ، حبیب، اجاز شاہ جمیل احمد خان، اکرم چیمہ، شینی مزاری، شمدانہ، گلسار اور عدل شکور شاد شامل ہیں خبر شامل کرتے ہیں راولپینڈی سے ہسپتال سے اغواہ کیا گیا تین ماہ کا بچہ آبازیاب دو ملسیمان گرفتار ترجمان راولپینڈی پولیس کے مطابق بچے کو گزشتہ روز بے نظیر فٹو ہسپتال سے اغواہ کیا گیا تھا والدین کی جانب سے درج شکایت کے بعد سی پیو شہزان عدیم بخاری کی جانب سے کاروائی عمل میں لائی گئی جس کے نتیجے میں بچہ آغواہ کاروں سے بازیاب کروا کے والدین کے حوالے کر دیا پولیس ترجمان کے مطابق بچے کو آغواہ کرنے والے ملزمہ اور ساتھی کو گرفتار کر کے مزید قانونی کاروائی کی جا رہی ہے مدین میں شہری علاقے پر بھاری پتھر رہائشی علاقوں پر گرنے کا خطرہ علاقہ مکینوں نے مکانات خالی کر دیئے ایسی بحرین محمد عساق نے ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی تفصیلات بتا رہے ہیں مدین سے ڈسٹک بیورو چیف انکی سکس نیوز کے شیر علی خان جی بلکل یہ مدین کا علاقہ جس کو گاؤں ٹانگوان کہتے ہیں جہاں پر حلیہ بارش کے بعد ریائشی مکانات کے بلکل اوپر پہاڑی پر ایک باری پتھر گرنے کا شدید خطرہ محسوس کیا گیا ہے علاقہ مکینوں نے اپنے مکانات رات ہی کو خالی کر دیئے اسیشن کمیشنر بحرین محمد عساق خان نے پوری کاروائی کر کے ریسکیو ٹیمیں علاقے میں پہنچا دیئے ریسکیو ٹیموں نے مکانات کو خالی کر کے اپنے جان کے بازی لگا کر علاقے کو بچانے کی برپور کوشش شورو کر دیا یاد رہے کہ مدین کا علاقہ ٹانگوان بلکل شہری علاقے کے اوپر پہاڑی پر عباد ہے جہاں پر باری پتھروں اور تودوں گرنے کا شدید خطرات لاحق ہے نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نکی سکس نیوز موسیقی